بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكریم، وعلى آلہ وصحبه، ومن سارا على نهجه، الیم الدین وسلم تسلیماً کثیراً، اما بعد موزز بھائیو، جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آج کی انشاءاللہ مالی گفتو شابان کے حوالے سے ہوگی کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کہ نمدان کے تیاری کیسے کریں شابان کے حوالے سے امم امن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شابان کے مہینے میں رکھتے تھے فرماتی ہیں کہ شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے یا مہینے کا اکثر حصہ روزے رکھتے نہیں سوائے چند دن کے یا تو پورا مہینہ ہی روزوں سے گزارتے شابان کا یا پھر چند دن کے روزے چھوڑ کر باقی پورا مہینہ روزے رکھتے اور آپ سے پوچھا گیا جس طرح ہے تو سامن میں زیاد کی حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شابان کے روزے اس سے قدر زیادہ آپ کے رکھتے ہیں اب ماہ کے شابان کے بارے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے اس مہینے میں انسان کا عمل اللہ کو پیش کیا جاتا ہے یعنی جیسے کہ آپ کا سالانہ رکار جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے اور ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر آپ کا آرڈر چیک کرنا ہو سال بھر کا آپ کا جو آپ کے آرڈپوٹ ہے اس کو چیک کرنا ہو تو کس قدر فکر ہوتی ہے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے اپنے جیسے لوگوں کے سامنے اپنا آرڈر چیک رواتے ہوئے اور اپنا حساب دیتے ہوئے تو چیجے کے رب کائنات کے سامنے ہمارا سال بھر کامل پیش ہو رہا ہو اور وہ بھی یہ نہیں کہ کوئی معمولی چیزیں یا کوئی چند چیزیں بلکہ آپ کی زندگی کے ایک ایک چیز ہر وہ بات جو آپ نے بولی ہے ہر وہ چیز جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے ہر وہ چیز جو کانوں سے سنی ہے آپ کی ہر حرکت آپ کی ہر بات وہ نوٹ ہوتی ہے اور اللہ کے ہم پیش ہوتی ہے ہفتہ میں بھی ہر ہفتہ میں پیش ہوتی ہے پیر جمعیرات کو اور سالانہ بھی ریکارڈ ہے تو یہی بات ہمیں اس بات کے توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں کس قد ضرورت ہے اس اپنے حساب کی فکر کرنے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اللہ نے آپ کے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کر دیئے آپ کی تمنہ ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روضہ کی حالت میں ہوں تو ہمیں بھائیوں کس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو اور ہم روضہ کی حالت میں ہو ایک تو سب سے بڑی شابان کے روضوں کی ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اللہ کے عبادت سے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں کیا مطلب آپ ماتے کے رجب کا مہینہ بھی جو ابھی گدرا ہے یہ بھی چونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے اور اسلام سے پہلے بھی حرمت کے ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی لوگ اس کے روضے رکھتے ہیں اس میں عمرہ کرتے ہیں مختلف طرح کی عبادات کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ تو ہم جانتے ہیں عبادتوں کا مہینہ ہے تو آپ ماتے کے رجب اور رمضان کے درمیان یہ شابان کا مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی عبادت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی تو آپ ماتے کے میں اس لئے اس کے زیادہ روضے رکھتا ہوں اب آپ پوچھیں گے اگر لوگوں کی توجہ زیادہ عبادت پر نہیں ہے تو آپ پھر کیوں رکھتے ہیں زیادہ اس کی بھائیو دو بڑی وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ دلانا لوگوں کو توجہ دلانا کہ اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کا احتمام ہونا چاہیے اور دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ کسی کام کو چھوڑے ہوئے ہوں اور آپ وہ کام کریں تو کام کرنا آسان لگتا ہے کہ مشکل لگتا ہے اب مشکل ہوتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ مرنا تو مرنے ہی ہوتا ہے لیکن اگر آدمی اکیلہ مرے اکیلے کو قطر کیا جائے فرد کرو تو اس کے لیے بہت عذیتناک چیز ہوتی ہے لیکن اگر سارے لوگ ہی مر رہے ہوں سمجھے نا یعنی فرد کریں فرد کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہر طرح کی شر سے آفت سے اگر کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑے کہ جس میں لوگ مر رہے ہیں اور دھردھر مر رہے ہیں اب ایسے تو آپ کا فوت ہوگا تو آپ کو کیا افسوس ہوگا کیا رہا آپ کا رونا دھونا ہوگا لیکن جب اس طرح کے وقت میں کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا ہے ہاں اس کا احساس نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے انسان کی تو اس لیے آپ کا اس مہینے میں قصر سے روزے رکھنا کہ جبکہ لوگ عبادت سے غفلت میں ہیں دور ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں عبادت کرنے کا عجر زیادہ ہے کہ اس لیے کہ لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کے کرنے میں آپ کو مشکل بھی لگ رہی ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو کام لوگ نہ کر رہے ہیں آپ کیلے کر رہے ہیں تو یقینی طور پر اس میں مشکل بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ دو بڑی وجہ ہیں ایک تو ایک اس مہینے میں اللہ کے حامل پیش ہوتا ہے اس لیے آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں شابان کے اور دوسرا کہ اس مہینے میں لوگ چونکہ عبادت سے ان چیزوں میں غافل ہوتے ہیں آپ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو توجہ دلائے جائے تاکہ اس میں عجر زیادہ ملے اور بھی فیدے ہیں کوئی شابان کے روزوں کے یہ اور بھی فیدے ہیں کیا ہے کہ شابان کے روزے اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح نماز سے پہلے سنتے ہوتی ہیں فرد نماز سے پہلے آپ حجر کی نماز پڑھتے ہیں پہلے دو سنتے پڑھتے ہو زہر کی نماز سے پہلے چار سنتے پڑھتے ہو تو ایسے ہی اللہ تعالی نے کچھ عبادتیں فرد رکھی ہیں کچھ نفل سنت رکھی ہیں تو رمضان کے روزے فرد کیے ہیں اور رمضان کے فرد روزوں سے پہلے شابان کے روزے کیا ہیں وہ سنت ہے پہلے بھی شابان رمضان سے پہلے بھی روزے ہیں سنت اور رمضان کے بعد بھی روزے ہیں سنت رمضان کے بعد کون سے ہیں شوال کے چھے روزے شوال کے چھے روزے یہ سنتیں ہیں ہماری تو اب دیکھیں ہم ویسے تو نمازوں کے حوالے کے سنتوں کا بڑا احتمام کرتے ہیں کرنا بھی چاہئے لیکن روزوں کے حوالے سے ہمارا کیا احتمام ہے حقیقت بات بھائیو یہ ہے کہ روزوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نفری روزوں کا احتمام کرتے ہیں ہاں رمضان کے رکھ لیتے ہیں کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور واقعی ہونے بھی ایسا چاہیئے لیکن نفر روزوں کا کوئی احتمام نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شابان کے روزیں ایسے ہی ہیں جیسے فردوں سے پہلے سنتے ہوں اور ان سنتوں نفروں کی ہمیں ضرورت کس قدر ہے کس قدر حمالی ضروری ہے اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا اللہ تعالیٰ آفاتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے فردوں کا حساب لے گا فرد نماز کا فرد روزے کا فرد زکاة کا فرد حج عمرہ جو بھی فرائض ہیں اللہ فرائض کا حساب لے گا تو اگر تو بندے کے فرائض پورے ہیں صحیح طریقے سے عادہ کیے ہیں تو پھر تو نجات ہو گئی لیکن اگر فرد پورے نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فرد پورے کر لی ہے اب پانچوں وقت نمازوں کو جماعتوں کے ساتھ مل کر پہلی تقبیر والا سے مل کر بھی نماز کیوں نہ پڑھ لیں تب بھی آپ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میں نے نماز میں اللہ کا حق ادا کر دیا رمضان کے روزے شروع سے آخر تک بھی آپ رکھ لیں تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے رمضان کے روزوں کا فرد ادا کر لیا تو لازمان کمی کتاہی رہتی ہے سمجھے نا اب کمی کتاہی کہاں سے پوری ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفری عبادت بھی ہے کوئی نفر لوزے بھی ہیں تو اگر تو اس کے نفر لوزے ہوئے نفر سے مراد یعنی جس طرح بھی شابان کے روزے ہیں رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں پیر جمعیرات کے دن کا روزہ ہے ایام بید مختلف روزے ہیں سنت اور نفر تو اگر تو اس کے کوئی نفر لوزے ہوئے تو جو فرد روزوں کی کمی ہے ان سے پوری ہو جائے گی اور اگر فردوں میں بھی کمی ہوگی اور کوئی نفر لوزہ بھی نہیں ہے جس طرح کہ ایک سو لوگوں کا حال ہے کوئی نفر لوزہ نہیں ہوتا بس رمضان کے روزے بس تو پھر بھائیو معاملہ خطرناک ہے اس لیے ہمیں رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں کا احتمام کرنا چاہیے اور نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے صرف شابان کی نہیں آپ تو پورا سال بھری روزے رکھتے رہتے تھے ہر ہفتے میں پیر جمعیرات کے دن کا روزہ منڈے اور تھرسڈے کا آپ کی بقیدہ روٹین تھی ہر مہینے میں تین دن کے روزے بقیدہ آپ کی روٹین تھی اسی طرح ہر تیشہ اخماتی ہیں کہ آپ کبھی روزے رکھنا شروع کرتے اور رکھتے ہی چلے جاتے کل کے دن مسلسل اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی روٹین رہی ہے اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے بعد اس امت کے نیک لوگوں کا بھی یہی حال رہا ہے صحابہ تابعین اللہ کے نیک بندے ہاں بات کو پتہ چلتا تھا ان کے گھروں کو ان کے حالات کو دیکھ کر کہ جیسے رمضان گزر رہا ہے ان کا جیسے ان کے ہاں رمضان کا مہینہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی لونڈی لونڈیاں ہوتی تھے پہلے جو خریدی بیچی جاتی تھی غلام لونڈیاں تو اس نے لونڈی بیچی لونڈی کسی گھر میں گئی نئے مالک کے پاس نئے مالک کے پاس گئی تو ان کے ہاں کوئی عبادت کا نیکی کا کروزوں کا چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو جب رمضان آیا تو دیکھا کہ وہ گھر والے بڑا سامان جمع کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کس طرح سے ہوتی کھانے پینے میں کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے کہتے ہیں عجیب ہو تم جو کہتے ہیں میں تو اس گھر سے آئے ہوں جن کے ہاں پورا سال رمضان ہے پورا سال ہی ہوں کے ہاں رمضان ہے کہ سال بھر میں روزیں ان کے چلتے رہتے ہیں اس لیے بات کر رہے تھے کہ ان نفروں سنتوں کے روزوں کی بڑی ہمیں ضرورت ہے قیامت کے دن اور ویسے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ نفر لو دے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعاق ماتا ہے حدیث قدسی میں وَلَا يَذَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِرِ حَتَّى أُحِبَّةِ کہ میرا بندہ نفر عبادت کر کے نفر لوزے ہو نفر نماز ہو نفر صدق خیرات ہو یہ چیز کر کے اللہ تعاق ماتا ہے کہ میرے قریب ہوتا رہتا میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ کی محبت بندے کو مل جانا بھائیو معمولی سی بات نہیں ہے کہنے کو تو شاید آسان سے رفض ہے لیکن بہت اونچہ مقام ہے بہت اونچہ مقام کہ اللہ بندے سے محبت کرے اس لیے بات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ہے اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اللہ ماتا ہے کہ جب بندہ نفل عبادت کرتا ہے کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اللہ ماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں بندے سے پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں جو سوال کرتا ہے اس کا سوال پورا کرتا ہوں یہ بھائیو ان نفل عبادتوں کا نفل روزیں ہو نفل نمازیں ہو نفل صدق خیرات ہو ان کا یہ مقام مزید یہ بھی شابان کے ان روزوں کے حوالے سے ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہے کہ شابان کے ان روزوں کی وجہ سے آپ کے لیے رمضان کی روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں میڈیکل ریسرچ ہے کہ جو لوگ صرف رمضان کی روزے رکھتے ہیں سال بھر روزے رکھنے کا کونکہ روٹین نہیں ہوتی تو رمضان کے شروع کے دن خاص طور پر بڑھ بشکہ لگتے ہیں اور یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ شروع کے چار پائن دن کیونکہ کھانے پینے کی روٹین ہے سارا دن کھاتے پیتے جاتے ہیں اب اچانک ایک دم ہی چھوڑ دینا آج بھی چھوڑا کل بھی چھوڑا مسلسل کنٹینیو بڑا مشکل ہوئے تو یہ اس کا حل کیا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے بھی شابان میں کچھ دنوں کے روزے رکھ لیں اس سے کیا ہے آپ کے ایک رہرسر ہو جائے گی آپ کے روزے رکھنے کے ایک روٹین بن جائے گی جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لئے پھر رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے ہاں شابان میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ نفر لوزے ہیں ایک دن کا رکھ لیں دوسری دن کا چھوڑ لیں دو دن کا چھوڑ کر ایک دن کا رکھ لیں جس طرح بھی آپ کے لئے آسانی ہے رکھنے مشکل نہیں ہے لیکن رمضان کے فرض ہیں وہ تو آپ کو کنٹینو رکھنے ہیں اس میں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے تو اس لئے آپ کو شابان کے روزے رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھنے کی آپ کے لئے ہر سر ہو چکی ہوگی اس پہلے اور وہ آسان ہو جائیں گے اور عبادت کرنے کے لئے رمضان کے اس میں تیاری کے لئے یہ دوری چیز ہے رمضان کی تیاری اس میں یہ اہم ترین چیز ہے کہ شابان میں ہم اپنی تیاری کریں ہاں بعد لوگ وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے رمضان آ جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی سیزن آ جاتا ہے اور پھر کوئی بزنس مین کوئی دکان والا کہتا ہے بھی اب میں سوان لے کے آؤں سیزن آنے کے بعد لوگوں نے اپنی دکانیں بھر لی ہوتی ہیں اپنی مارکیٹیں سجالی ہوتی ہیں اپنا کاروبار چلنا ہوتا ہے ان کا اور یہ ابھی جا کے سوان دونڈ رہا اور ان کا سو سوان برے بھی نہ اس لئے جو رمضان آنے کے بعد تیاری شروع کرتا ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتا بلکہ علماء کہتے ہیں کہ رجب شابان اور رمضان ان تین مہینوں کا تعلق کیسے ہیں کہتے ہیں کہ ان تین مہینوں کا تعلق ایسے ہیں کہ جس طرح ایک کسان زمیدار پہلے بیج بوتا ہے بیج بوتا ہے نا زمین میں پھر کیا کرتا ہے کھیتی اگتی ہے پودا اگتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کو اس کی حفاظ کرتا ہے اور پھر آخر میں جا کر اس کا پھل اتارتا ہے اس کی فصل کاٹتا ہے علماء کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو بھی گزرا ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور یہ شابان کا مہینہ جو بھی شروع ہوا ہے یہ اس فصل کو اپنے باغ کو اس کو بنانے کا اس کو سوارنے کا مہینہ ہے کہ تاکہ اچھا پھل آجائے اچھی کھیتی آجائے اس کو پانی دیا جائے اس کو خادر ڈالی جائے جو بھی اس کے لوازمات ہیں اور رمضان کا مہینہ کیا ہے پھر وہ کھیتی حاصل کرنے کا پھل توڑنے کا مہینہ ہے تو جس نے بیج بویا ہوگا رجب میں شابان میں اس کھیتی کی حفاظ کی ہوگی کھیتی کو اگایا ہوگا پھلوں کو بنایا ہوگا تو وہ پھر رمضان میں جا کے پھل لے گے اور جس کی کوئی تیاری نہیں ہوگی پھر وہ کیا کریں گے وہ دیکھتے رہیں گے اس لئے بھائیو بہت اہم چیز ہے اور ہمیشہ آپ سے پہلے بھی رمضان کے حوالے سے بات چیز ہوتی رہتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی غریمت ہے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالی اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لوگ یہ سال تھے اس سال نہیں ہے اور کوئی ہیں بھی لیکن بیمار ہیں ایسی کیفیت میں ہیں کہ روضہ نہیں رکھ سکتے اس رمضان سے فیادہ نہیں حاصل کر سکتے اللہ نے آپ کو صحت تندرستی سلامتی کے اندر یہ مہینہ اگر دے رہا ہے اللہ تعالی آپ کو لا رہا ہے آپ کے زندگی میں تو اس کے لیے تیاری ہونے چاہیے جس طرح ہم دنیا کے کاموں کی تیاری کرتے ہیں آپ نے سفر پر جانا ہو آپ نے ملک جانا ہو کتنے دن نہیں بلکہ مہینوں پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے پہ چھوٹی جانا ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی ہماری اس خطر تیاری ہوتی ہے اور یہ رب کائنات کی طرف سے اتنا اہم موقع ملے ہم کو اور ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو اس لیے شابان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے روزے رکھنے سے بھی پر صرف روزے نہیں بلکہ ہم اگر دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں اٹھا کر تو رمضان سے پہلے شابان کے مہینے میں ہی اپنی رہرسل شروع کر دیتے تھے روزوں کی بھی قرآن پڑھنے کی بھی قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی بھی اور یہ حقیقت ہے آپ کوئی بھی کام کوئی بھی کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو جس کام کو کرنے کی آپ کی روٹین ہوتی ہے رہرسل ہوتی ہے آپ وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں کرنے میں تھکتے بھی نہیں ہیے اور اچھا کر لیتے ہیں لیکن جس کام کو کرنے کی روٹین نہیں ہوتی اس کا حال کیا ہوتا ہے تھک جاتے ہیں اور کام بھی باوقات صحیح نہیں ہو پاتا میرے خیر ہم بھی اور آپ بھی سب ہی زندگی کے اس مرحل گزرے ہوئے ہیں کہ جب سکول جایا کرتے تھے جب سکول جایا کرتے تھے ویسے تو ارڈے لی جاتے تھے مشکل نہیں ہوتی تھی لیکن جب چھوٹیاں آتی تھی چھوٹیوں کے بعد کیا جب سکول جانے کے پہلا دن دن ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے جانا بھی بڑا مشکل لگتا ہے اور پھر سکول میں پانچ چھ گھٹے جو بیٹھنا ہے وہ تو اور بھی مشکل ہوتا ہے کس لیے بھی حالانکہ اس سکول میں آپ جا رہے ہو کئی سال سے پڑھ رہے ہو جاتے ہو ڈے لی اب کی مشکل لگا اب مشکل اسی لگا کیونکہ دو ڈھائی مینے تی مینے کی چھوٹی آگے بھی گیپ آگیا یہ حقیقت انسان کی فطرت ہے اس کے یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جس نے رمضان سے پہلے ہی تیاری کر لی اپنے آپ کی رہسل کر لی روزے رکھنے کی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی اور تراوی اب وہ پڑھنا شروع کر دیں کیا خیال ہے کیا خیال باجوں کو کیا تراوی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں کیا خیال ہے ہاں جی پڑھنا شروع کر دیں شابان نہیں ہاں بھائیو سعی بخاری مہد تیشہ کی حدیث ہے وہ آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کو اور وقت ہوتا ہمیشہ رات کو گیار رکھت پڑھتے تھے جس کو ہم تراوی کہتے ہیں یہ آپ کی تراوی آپ کی تحجد کیام اللہ ایک ہی نماز کا نام ہے یہ لگ لگ نمازیں نہیں ہیں سمجھے نا وہی تراوی ہے وہی تحجد تو آپ سال بھر یہ پڑھتے تھے صرف رمضان میں پڑھتے تھے سال بھر پڑھتے تھے لیکن ہم نے صرف اس کو رمضان کے ساتھ خاص کر رکھا ہے اس لیے یہ تراوی جس کو ہم کہتے ہیں یہی آپ سالسل کی تحجد کی نماز سی کہ جو سال بھر پڑھنا چاہیے وہ شابان کا مہینہ ہوئی یا قدوسہ ہو تو چلو اگر پہلے پڑھنے کی روٹین نہیں رہی یا پتہ نہیں تھا معلوم نہیں تھا اب پتہ چل گیا کہ یہ تو آپ سالسل کی سنت ہے کہ جو سال بھر ہمیں کرنا ہے تو پھر اس کا اعتقادہ کیا ہے کہ ہم ابھی سے شروع کر دیں اسی مہینے شابان سے ہی شروع کر دیں زیادہ نہیں چلو دو چار رکھتے ہیں چھے رکھتے ہیں جدی ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں اور آج کل الحمدلہ راتے لمبی ہیں اور مشکل نہیں ہے کہ کہاں پر آذان ہوتی سوہ تین بجے گرمی میں جا کر تین بجے دس منٹ بھی آذان ہوتی ہے اور آج کل تقریباً پانچ مہین کے قریب ہاں پانچ مہین پہلے دیکھے رہا تو اتنا فرق ہے یعنی دو گھنڈے پونڈ دو گھنڈے کا فرق تقریباً چلو پونڈے دو گھنڈے لائیے آپ صرف آدھا گھنڈہ اٹھ چاہیے آذان سے پہلے ویسے بھی بھائیو یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے تحجد کے وقت اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے اور بندوں سے خود آفرے کرتا ہے کہ کور ہے کہ جو کسی چیز کسی کا سوال ہو کو بخشش تاجتا اس کو بخشش کروں کسی کا سوال ہو اس کو پورا کروں تو کہنے کا مقصد یہ بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا وقت زیادہ لے لیا اور میرا بھی آگے لیکچر ہے تو خیر اسی پر ہم اتفاہ کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شابان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے بڑی اس کی فضیلتیں ہیں اور فضیلت کے کام یہ کرنے بارے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں ایک تو اس سے قصد سے روزے رکھنا اس مہینے میں جتنے زیادہ آپ کہیں گے ڈوٹیاں ہیں ٹھیک کہ ڈوٹیاں ہوگی لیکن الحمدللہ چھوٹے دن ہیں سردی کا وقت ہے بھوک پیاس کب کتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہاں لمبے دن ہو گرمی کا وقت ہو زیادہ مشکل ہوتی ہے تو الحمدللہ سردی کا وقت ہے چھوٹے دن ہیں تو آسان ہے بالکل روزے رکھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے اس مہینے میں اللہ کے حامل بھی پیش ہوتا ہے اس مہینے کے روزے رکھنے سے زیادہ عجر ثواب بھی ملتا ہے عام نفلوں عام نفلوں کے نسبت اس مہینے کے روزے زیادہ اس کا عجر ثواب ہے اور پھر مزید یہ بھی کہ یہ روزے رکھنے سے رمضان کے روزوں کی رہرسل بھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے وہ سنتوں کا حیثیت ہو جائے گی جو فردوں سے پہلے ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں خود بھی شابان کے روزے قصر سے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دوسرے بھائیوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہاں پر ہوں یا اپنے ملکوں میں ہوں وہاں پر ان کو بھی توجہ دینا ہے اس پر اپنے دوستوں کو بھی توجہ دینا ہے کیونکہ بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ میں سے بھی کئی بھائی پہلی بار سن رہے ہوں گے اس لیے اکثر لوگوں کو نہیں پتا آپ بس رمضان کے روزے رکھنے اس لیے ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی اور اس مہینے کے کسر سے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق دے ہاں کچھ اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر انشاءاللہ بیار کریں گے آج اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں بارک اللہ فیکم وزاکم اللہ خیر وصلا اللہ وسلم على ربید محمد